اس وائرس کی موٹلیٹی بہت زیادہ ہے قریب 75% تک کا مرتیودر نپا وائرس میں دیکھا گیا ہے یہ کووٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ کووٹ کی مرتیودر کافی کم ہے اور نپا وائرس کی مرتیودر بہت زیادہ ہے تو آئیے دوستو شروعات کرتے ہیں اور جانتے ہیں نپا وائرس کے بارے میں کہ ایکچول میں یہ نپا وائرس ہے کیا یہ پھیلتا کیسے ہے اس کی شروعات کیسے ہوئی اور اسے ہم بچ کیسے سکتے ہیں نپا وائرس ایکچول میں ایک زونوٹک وائرس ہے جس طرح کا کووڈ وائرس ہے اسی طرح کا یہ وائرس ہوتا ہے زونوٹک اس وائرس کو کہتے ہیں جو کسی جانور کے اندر پلتا ہے اور پھر یہ انسانوں کو نقصان پہنچاتا ہے تو نپا وائرس جنرلی چمگادر کے اندر پلتا ہے اور پھر یہ دوسرے جانوروں میں جیسے پیگ, منکی, کیٹ ان جانوروں میں یہ پھیل جاتا ہے اور جب ہم ان جانوروں کے نزدیک آتے ہیں تو یہ بیماری انسانوں میں بھی پھیل جاتی ہے نپا وائرس اپنے آپ میں ایک بہت خطرناک وائرس ہے جس کا مرتیو در قریب پچاس سے پچھتر پرسنٹ تک دیکھا گیا ہے اور یہ اتنی تیز سے پھیلتا ہے کہ لکشن آنے کے دو دن سے تین دن کے اندر اندر مریض بہیوش ہو جاتا ہے یا اس کی مرتیو ہو جاتی ہے آپ سمجھتے ہیں دوستو کہ اس کی شروعات کیسے ہوئی اور یہ ہندوستان میں وائرس کیسے آیا نپا وائرس کو سب سے پہلے ملیشیا میں نپا نام کی جگہ پہ دیکھا گیا تھا سن 1998 میں وہاں پر کچھ پکس میں اور کچھ پکس فارمرز میں اس بیماری کے لکشن ملے تھے اور اس بیماری سے بہت سارے پکس کی مرتیو ہو گئی تھی اور ساتھ میں کچھ کسانوں کی مرتیو بھی نوٹیس کی گئی تھی اس کے بعد ہندوستان میں سب سے پہلے جنوری 2001 میں اس بیماری کا پہلا مریض آسام کے سلوگڑی زلے میں ملا تھا اور ایک مریض کی مرتیو ہو گئی تھی اور اس کے بعد لگاتار یہ بیماری ہندوستان میں یا اس کے آس پاس کے دیشوں میں بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے آؤٹڈریکس آتے جا رہے ہیں اس کے بعد مئی 2018 میں کالی کٹ ایک جگہ کیرلا میں وہاں پہ کچھ تیس مریض اس کے پائے گئے تھے جن میں سے اکیس مریضوں کی مرتیو اس بیماری کے قارن ہو گئی تھی پھر جون 2019 میں کئرلا کے ہی ارنک کلم زلے میں ایک مریض اس بیماری کا ملا تھا اچھی بات یہ رہی تھی کہ اس کو کنٹین کر لیا گیا تھا اور یہ بیماری پھیلنے سے رک گئی تھی حالانکہ اس مریض کی مرتیو ہو گئی تھی اور اس کے بعد ریسنٹلی ابھی دوستو بارہ سال کے ایک بچے میں کئرلا کے اندر کوزی کوڑ جگہ میں اس بیماری کے لکشن ملے اور وہ بچہ اسپتال میں بھرتی ہونے کے تین دن کے بعد ہی پر لوگ صدار گیا اس کی مرتیو ہو گئی اس بیماری کے کارن اور اس کے نزدیک آنے والے قریب دھائی سو لوگوں کو پھر الگ سے آئیسولیٹ کیا گیا اور جو لوگ باگ اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے یا جو کچھ سواست کرمی تھے اس میں بھی اس بیماری کے لکشن ملے ہیں اور دوستو آپ کو معلوم ہوگا کہ کوویٹ کی شروعات بھی ہندوستان میں کئرلا سے ہی ہوئی تھی نیپا وائرس فیلتا کیسے ایکچول میں نیپا وائرس جیسے پہلے ہم نے بتایا چمگادر کے اندر پایا جاتا ہے تو چمگادر جو ہے اگر کچھ فلوں کو جھوٹا کر دیتی ہے کانٹیمنیٹ کر دیتی ہے یا کچھ دوسری چیزوں کو کھانے پینے کے فلوں کو جھوٹا کر دیتی ہے اور اگر کوئی جھوٹا فل انسان کھا لیتا ہے تو یہ سیدھے چمگادر سے انسانوں میں بیماری چلی جاتی ہے یا ایسے لوگ جو پکس پالتے ہیں اور اگر پکس میں یہ بیماری ہو وہ چمگادر سے ہی آئی ہوگی تو پھر ان لوگوں میں بھی اس بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے حالانکہ humans to human infectivity بہت کام ہوتی ہے لیکن اس کو نکارہ نہیں جاتا اور ایسے cases بھی دیکھے گئے ہیں کہ یہ human پی human ایک دوسروں کو فیل جاتا ہے تو یہ بیماری فیلتی تو اس طرح سے اس کے لکشن کیسے آتے ہیں اس کا incubation period قریب 5 سے 14 دن کا ہوتا ہے یعنی کہ جس دن آپ کو infection لگتا ہے infection لگنے کے 5 سے 14 دنوں کے بیچ مریض کو لکشن آنے لگتا ہے لیکن لکشن آنے کے 24 سے 48 گھنٹے کے بیچ ہی یہ بیماری بہت بھیانک روپ لے لیتی ہے شروعات صرف بخار سے ہوتی ہے سردرد سے ہوتی ہے کمزوری سے ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو سانس لینے میں بھی دکت ہوتی ہے لیکن جو اس کا سب سے خطرناک روپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ یہ انسفلائٹس کر دیتی یعنی کہ برین میں سویلنگ آ جاتی ہے اس کی وجہ سے اور جب برین میں سویلنگ آ جاتی ہے تو مریض کو کنولزنس یا دورے آنے لگتا ہے مریض بے ہوش ہو جاتا ہے پھر کومہ کی حالت میں چلا جاتا ہے اور اس کے بعد مریض کی مرتیو ہو جاتی ہے تو اس بیماری کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر خطرناک بیماری ہے اور ہمیں کیوں خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بیماری نہ پھیلے اگر یہ بیماری پھیلی تو بہت بھیاوا روپ لے سکتی ہے اب بات آتی ہے کہ اس بیماری کی جانچ کیسے کرتے ہیں جانچ سمپلی اسی طریقے سے ہوتی ہے جس طریقے سے کرونا وائرس کی جانچ ہوتی ہے کیونکہ یہ بھی ایک آرینے وائرس ہے اور آرٹی پی سی آر جانچ سے اس بیماری کا پتہ لگ جاتا ہے گلے کا سویب سے یا پشاپ سے بھی یا مریض کا جو سربرو اسپینل فلود ہوتا ہے جو ریڑ کی اڈڈی کا پانی ہوتا ہے اس سے سمپل نکال کے اس بیماری کی جانچ کی جا سکتی ہے یا جن مریضوں میں بیماری ہو چکی ہے یہ پتہ کرنے کے لیے کہ ان میں بیماری ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی اس کا انٹی بوڈی ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے جس کو آئی جی ایم اور آئی جی جی انٹی بوڈی کے نام سے جانتے ہیں اس بیماری سے ہم اپنے آپ کو بچا کیسے سکتے ہیں بچنے کا سمپل طریقہ ہے کہ آپ کو بار بار ہاتھ دھولنے ہیں صفائی کا دھیان رکھنا ہے جو جھوٹے فل ہیں پرندوں کے پکشیوں کے ان کو کھانے سے بچنا ہے اگر آپ کے آس پاس کے چمگادڑ ہے تو ان سے دور رہنا ہے اور جو مریض اس بیماری کی آپ کی نظر میں آتے ہیں یا ان کو اس بیماری کے آپ کو لکشنر دیکھتے ہیں تو اس مریضوں کو آئیسولیشن میں رکھنا ہے اور ان سے تھوڑی دوری بنا کے رکھنی ہے یہی صرف ایک بچاو ہے کیونکہ اس بیماری کا نہ تو ابھی تک کو ٹیکہ ہے نہ کوئی سپیسیفک دوائی ہے صرف سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے کووڈ میں اچھی بات ہے کہ ہم نے ویکسین ڈبلپ کر لی تھی اور ہمارے پاس کچھ اس کے علاج کے طریقے بھی ہیں لیکن اس بیماری کا ابھی تک کوئی بھی میڈیکل سائنس کے پاس ٹریٹمنٹ نہیں ہے اسی کاران اس بیماری کا موٹلیٹی ریٹ بہت زیادہ ہے تو دوستو مجھے امید ہے آپ کو یہ جانکار یہ اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ جانکار یہ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں شیئر کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تینکیو